دوستو مہندر سنگھ دھونی کے دھالا افتار اور کونوے کی پاری نے پہنچایا چیننے کو دوستوں کے پار جیاں دوستوں ایک بار پھر سے مہندر سنگھ دھونی اور کونوے نے بہترین پاری کھیل کر چیننے کی ٹیم کو دوستوں کے پار پہنچایا اور پرشن سکوں کو بیشکیمتی تحفہ دے دیا تو آخر کار کیسے چیننے کی ٹیم دھونی کے توفانی پردرشن کے دوستوں کے پار پہنچی جاننے کے لیے دیکھئے ہماری اس خاص ریپورٹ کو دوستو چیننے اور پنجاب کی ٹیم چیننے کے گھریلو میدان پر مہا مقابلہ کھیلنے کے لیے اتری اس بیچ چیننے کی ٹیم نے ٹوز جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا اس دوران ریتراج گائکوار اور کونوے دونوں نے توفانی بلے بازی کرتے ہوئے ٹیم کو مضبوط شروعات دی اس دوران پاور پلے میں ستاون رن بینا وکیٹ کھو کر چیننے کی ٹیم نے شاندار شروعات کے ساتھ بنا دی لیکن اس کے بعد تو دونوں کا توفانی پردرشن دیکھنے پر ملا جہاں دونوں بلے بازوں نے توفانی بلے بازی کرتے ہوئے چیاسی رن کی ساجداری کی اس دوران دس اوور میں زبردست گین بازی کے سامنے سکندر رزا نے بلے باز ریتراج گائکوار کو پاویلین کا راستہ دکھا دیا اس دوران ریتراج گائکوار اکتیس گینوں پر چار چوکے اور ایک چھکے کی مدد سے سیتیس رن بنانے کے بعد سٹم پاؤنڈ ہو گئے اس کے بعد بلے بازی کرنے شیوم دوبے میدان پر آئے لیکن انہوں نے بھی ٹیم کو بزبوطی کے ساتھ آگے لے جانے کا کار رکھیا اس بیچ بارہ اوور میں کانوے نے اپنا ارد شتک تیس گینوں پر پورا کیا دوسری طرف سے شیوم دوبے زیادہ دیر تیم کو نہیں سمال پائے اور سترہ گینوں پر اٹھائیس رن بنانے کے بعد باؤنڈری پر کھڑے شارو خان کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا جس کے بعد بلے بازی کرنے مہین علی آئے لیکن مہین علی کا بھی بلہ خاص نہیں چلا اور وہ چھ گینوں پر دس رن بنانے کے بعد سترہ اوور میں راہل کی گین پر سٹمپ آؤٹ ہو گئے جس کے بعد بلے بازی کرنے جڑے جائے لیکن وہ بھی کچھ خاص کمال نہیں کر پائے اور انتیم اوور میں دس گینوں پر بارہ رن بنانے کے بعد کرن کی گین پر لیونگ سٹن کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے جس کے بعد آخر کار کپتان مہیندر سنگھ دھونی میدان پر آئے اور یہاں پر انہوں نے ایک رن کے ساتھ اپنا کھاتا کھولا دوسری طرف سے مہیندر سنگھ دھونی نے اوور کی پاچوی گین پر باؤنسر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پیچھے کی طرف کٹ شورٹ لگاتے ہوئے شاندار چھکہ لگایا اور اوور کی انتیم گین پر فلٹ آس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک لمبے چھکے میں تبدیل کر دیا جس کے چلتے دو گینوں پر دو چھکے دھونی نے لگائے اور دھونی نے چار گینوں پر دو چھکوں کی مدد سے تیرہ رن کی پاری کے لی دوسری طرف سے کونوے پاون گینوں پر سولہ چوکے اور ایک چھکے کی مدد سے بانوے رن بنانے کے بعد ناباد رہے جس کے چلتے دو سو رن کا آگڑا چار وکٹ کے نقصان پر چیننی نے پار کیا اور دو سو ایک رن کا لکش پنجاب کو دیا تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے چیننی کی ٹیم اس بار آئی پی ایر میں چیمپین بن پائے گیا نہیں لیچے کومنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چیننل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنی بار